بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سلطنت کی باغ دوڑ ملک شاہ کو مل گئی جو صرف 18 سال کی عمر میں ملک شاہ سے سلطان ملک شاہ بن گئے سلطنت کی باغ دوڑ سمالنے کے بعد انہیں جلال الدولہ اور اب الفاتح کے علقاء دیئے گئے 18 نومبر 1092 اسوی کو دائی حاملہ عمرو نے جو ہشیشین نامی ایک بدنام زمانہ تنظیم کے نیچے کام کرتے تھے دوکہ دیئے سے زہر دے کر شہید کر دیا اس طرح 20 سال کی بہترین حکمرانی کے بعد وہ چل دیئے ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوکی سلطنت افرا تفریقہ شکار ہو گئی جب حلیف دانشوار اور علاقائی گورنر اپنی اپنی سلطنت بنانے کے خواہش مند ہو گئے اور وہ سلطنت جس کا ایک سرہ چین اور دوسرا سرہ بازنتینیو کے ساتھ لگتا تھا لاوارس ہو گئی پہلی سلیوی جنگ کے آغاز میں ہی سلجوکی سلطنت میں صورتحال پیچیدہ اور تشویشناک ہو گئی جب علاقائی گورنر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگی ملک شاہ کی دو بیویاں تھی اور بعض معلومات کے مطابق تین بیویاں تھی ملک شاہ سلجوکی کے ساتھ بیٹے تھے محمود اول دعود ابن القاسم ترکان خاتون جبکہ برکیار زبیدہ خان اور احمد سنجار اور سلطان محمد تپار باشولہ خاتون کے بیٹے تھے جبکہ ایک بیٹا بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا ناظرین دعود اور ابن القاسم کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں یا غلط ہیں لیکن محمود برکیار تپار اور سنجار سلجوکی کے بارے میں خاصی درست معلومات ملتی ہیں آج ہم آپ کو ملک شاہ سلجوکی کے انہی شہزادوں کے بارے میں بتائیں گے اسی سلطان ملک شاہ اور اس کے بیٹو پر مبنی ایک سیریل ترکی میں نظام عالم کے نام سے چل رہا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیتے رہتے ہیں ہم آپ کا فیڈبیک دیکھ کر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ناظرین سلطان نصیر الدین محمود کو ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوکی سلطنت کا حکمران بنا دیا گیا لیکن وہ محلاتی سازشیو کا توڑ نہ نکال سکا اور ترکان خاتون نے اپنے چار سالہ بیٹے محمود کو بغداد میں سلجوکی ریاست کا سلطان بنانے کا اعلان کر دیا ملک شاہ کے بڑے بیٹے برکیار نے بھی سلطان بننے کی کوشش شروع کر دی محمود اور برکیار کے درمیان حمدان کے قریب ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں برکیار کو کامیابی حاصل ہوئی کہا جاتا ہے کہ نظام الملک نے محمود اور اس کی والدہ ترکان خاتون کو قتل کروایا تھا محمود نے صرف دو سال حکومت کی ترکان خاتون نے سلجوکی وزیر تاج الملک کی حمایت سے محمود کو تخت دلوایا تھا تاکہ محل کی اشرفیہ چار سال سلطان سے زیادہ طاقتور ہو اور اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق حکومت کر سکے ترکان خاتون نے خلیفہ کو محمود کے نام پر خطبہ پڑھنے پر قائل کیا اور امیر قیوم الدولہ کے مطابق ایک لشکر بھیجا تاکہ اسفحان پر قبضہ کیا جائے ناظرین اسفحان وہی جگہ ہے جہاں سے ملک شاہ اپنی سلطنت چلاتا تھا جہاں اب برکیارک حاکم تھا سلجوک وزیر نظام الملک بھی برکیارک کے حمایت کرتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اس تخت کا وارث برکیارک ہی ہے اس نے برکیارک کو اسفحان سے نکال کر اطابیق کے پاس بیج دیا جس نے برکیارک کو رے میں تاج پینا دیا نظام الملک تاج الملک سے انتقام لینا چاہتا تھا جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ملک شاہ کی موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ بھی تھا برکیارک نے اپنے چاچا تیتوش سے بھی مائدہ کیا ہوا تھا جس نے بعد میں مائدہ توڑ دیا اور رے شہر پر حملہ کیا تو برکیارک کی فوج نے اسے شہر کے قریب حلاق کر دیا برکیارک نے اس طرح مغربی ایران اور ایراد میں اپنا اختیار مستحکم کر لیا اور پھر اسے خلیفہ نے سلطان کے طور پر بھی تسلیم کر لیا انتشار کے دوران ملک شاہ کے بھائی آرگن ارسلان نے ہراسان کے متعد علاقے پر قبضہ کر لیا تھا سوائے نشا پور کے برکیارک نے دس ستانویں اسفی میں اپنے سوتیلے بھائی احمد سنجار کے ماتعد ایک فوج خراسان بیجنے کا خیصلہ کیا لیکن کچھ کرنے سے پہلے ہی آرگن ارسلان کے غلاموں نے اسے وحشیانہ روائیہ رکھنے کی وجہ سے حلاق کر دیا برکیارک نے سنجار کو خراسان کا حاکم بنا دیا اور گیارہ سو پانچ اسفی میں برکیارک انتقال کر گیا اور اس کے بعد ملک شاہ دوم جو برکیارک کا بیٹا تھا وہ تک نشی ہوا لیکن اسے اپنے چاچا محمد تیپار نے قتل کر دیا سلطان غیاس الدین محمد تیپار نے بعد میں سلجوک سلطان کی حیثیت سے اپنے بتیجے کی جگہ لی اور نظریاتی طور پر وہ اس خاندان کا بلکہ اس سلطنت کا سربراہ بن گیا علاقے خراسان میں اس کا بائی سنجار زیادہ عملی اختیار رکھتا تھا سلطان محمد تیپار نے گیارہ سو سات اسوی میں روم کے سلطان قلیج ارسلان اول کے خلاف درائے غبور کی لڑائی میں فخر الملک ردوان کے ساتھ اتحاد کر لیا جس میں قلیج ارسلان کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا گیارہ سو چھے سے گیارہ سو سات کے درمیان ملک شاہ کے وزیر نظام الملک کے بیٹے احمد نظام الملک نے حمدان کے رئیس کے خلاف شکایت درج کروانے کے لئے سلطان محمد تیپار کی عدالت میں حاضری دی جہاں تیپار نے اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا اس کو وزیر نظام الملک کی خدمات کی وجہ سے بنایا گیا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاج الملک نے اس کو قتل کروایا تھا ناظرین سلطان محمد تیپار نے اپنے وزیر احمد کے ساتھ مل کر عراق میں ایک مہم شروع کی جہاں انہوں نے مازیات کے حکمران سیف الدولہ کو شکست دی اور حلاق کر دیا اسے عربو کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا گیارہ سو نو اسوی کو محمد تیپار نے اپنے وزیر احمد اور چالویس کاہی کو الموت کے اسخاقی کلو پر قبضہ کرنے کے لیے بیجا لیکن وہ کوئی فیصلہ کن نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے اور پیچھے آٹھ گئے سلطان محمد تیپار گیارہ سو اٹھارہ اسوی میں فوت ہوا اور اس کے بعد محمود دوم نے اس کی جگہ لی اگرچہ سلطان تیپار کی وفات کے بعد سنجار سلجوکی واضح طور پر سلجوکی سلطنت کا وارث تھا لیکن تخت کی جنگ میں سلطان تیپار کے بیٹے محمود دوم کے نام نکلی اور محمود دوم نے تیرہ سال حکومت کی محمود دوم کی وفات کے بعد آخر کار سلجوک سلطنت سنجار کے ہاتھوں میں آئی جس نے سلطان علو پرسلان کی طرح پر حکمرانی کی اور بڑی داستانیں رکم کی ناظرین اگر آپ سنجار سلجوکی کی سلطنت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے شکریہ